سپر فارس سوچرز کیس ایڈیشن ہم شروع کر رہے ہیں جس میں بیس منٹ میں بیس ہزار تک کا پروفٹ بھی ملتا ہے اور ہم ہمیشہ سے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ یہ چنندہ کالز ہوتی ہے سیلیکٹیو کالز ہوتی ہے کافی ایکسپیرینس اور کافی ڈیٹیل انیلیسز کے بعد جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر نہیں ہے تو شیئرز بتا دیں آپ بلکل اڈیو بھی دیکھیں سب سے پہلا پیک ہمارا ہوگا میٹل سپیس کے اندر ہنڈال کو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلے دو مہینے سے کنٹینسلی ایک کروس میٹل سر میں میں کہہ رہا ہوں کہ تیجی بہت ہی بڑی دیکھنے کو ملے گی اور وہی ہمیں دیکھنے کو ملا ملے گی اور اس کو دھیان میں رکھتے ہو مجھے لگتا ہے موجودہ اس طرح پر بھی ہنڈال کو میں بائی کی ایک پوزیشن بنائی جا سکتی ہے اب جو سٹاپ لاؤس ہوگا وہ 237 کا ہوگا اس کو دھیان میں رکھتے آپ لاؤنگ پوزیشن بنائی ہیں اوپر میں مجھے لگتا ہے 252,252 کے شورٹ ٹرم ٹارگٹس ہنڈال کو کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسری پک میری مہیندرہ مہیندرہ فنینس کے اندر میں ہوگی جس کے بارے میں میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں مجھے لگتا ہے 427 کے ایک سٹاپ سے لاؤنگ پوزیشن بنائی ہیں 458 کے ٹارگٹس مہیندرہ مہیندرہ فنینس کے اندر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلے تو دونوں سٹاکس نوڈ کر لیجے ایک تو ہے ایم ایم فنانشل جس میں تیزی کی پوزیشن بنانے کی صلاح رہے گی 458 کا ٹارگٹ ہے 427 کا ایک سٹاپ لاؤس اور لیٹرہ ہاف میں بہت سٹرانگلی ایکیملیٹ ہوا تھا دوسرا ہے ہنڈال کو جس میں 250 کا ٹارگٹ ہے 237 کا ایک سٹاپ لاؤس امتیاز آپ کے ریڈار پر کونسے سٹاکس ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہائی بیٹا سائٹ کاؤنٹر ہے بہت میرے کال سے کافی اچھا بریک آوڈ یہاں پہ ہوتے نظر آئے پہلا میرا ریکمینڈیشن ہوگا تاٹا کمیونکیشن کے اوپر لاسٹ چار دن کے جو کنسولیشن زون اس کا بریک آوڈ آیا اور کلوزنگ بیسس کافی زیادہ یہاں پہ ہم نے بریک ڈاؤن دیکھا ہے ڈاؤن سائٹ کا ریٹرسمنٹ دیکھا دوسرا میرا یہاں پہ ریکمینڈیشن ہے ڈیویز لیپ کے اوپر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام فارماسوٹیکل میں بات کرے ڈاکٹر ایڈیز کی سن فارما کی سپلا کی سب میں ہم نے اچھا روجان دیکھا ہے ڈیویز لیپ نے بھی کافی زیادہ کانٹرویشن کیا ہے اور یہاں پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹریڈنگ پیٹن کے بریک آوٹس آیا ہے تو اس میں بھی کافی اچھا روجان بنا ہوا ہے سکس نائنٹی ٹوکر سپلا سے بائی کیا جا سکتا فور دہ ٹارگیٹ آس سین فیفٹی ایک سے دو دن کے لئے ٹھیک ہے ٹاٹا کومنیکیشن اور ڈیویز لیپ دو شیئر ہیں دونوں بائی کی ہیں سکس نائنٹی سیون ٹارگیٹ ٹاٹا کومنیکیشن کا ساس سو پچاس ٹارگیٹ ہے ڈیویز لیپ کا دونوں بائی کال ہیں ہیمند بھی مرسا جھوڑ چکے ہیں ہمند شکریہ پہلے تو سمجھ دینے کے لئے نفٹی پہ آج دنزار کا لیول آ جائے گا سر پہلے یہ کی اب میرے خیال سے ہم سیم نیوز کو زیادہ اتنا ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں تو اسیس اگر گوڑ ٹنگ میں کہل نورس پوریا کیسا نیوز بن چکا ہے جس پہ روز ریاکشنز آنے والی بات ہو گئی ہے اور جس طرح سے 9900 پوٹ میں رائٹرز کا جماب ہوا ہے فرائٹے کو بے سوپر شیفٹ ہو رہا ہے ہم انتا ہوں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے دس ہزار کرنے میں بہت بے اچھا شیفٹ ہو رہا ہے تو جب تک ہم 99,99,20 99,20 تیکنیکلی اور 9900 پوٹ رائٹرز کے ساب سے ہولڈ کر رہے ہیں ایونچولی نفٹی دس ہزار ایک سو دس ہزار اچی ضرور ٹیسٹ کرے گا دو سے تین سیشن لگ سکتے ہیں تو یہ بائنگ اپوچنیٹیز ہیں ایسا کوئی دیپ ہمیں مارکٹ میں ملتا ہے ٹھیک ہے ہماند بینک نفٹی کو بھی بائے کرنے کا ٹارگٹ دے رہے ہیں ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 24,800 تک کا ٹارگٹ ہے بینک نفٹی اس میں بھی آپ ایک سو دہ کھڑا کر سکتے ہیں 250 24,250 کا ایک سٹاپلوس آپ رکھیں ہماند دو شیئرز آپ کی طرف سے جاننا چاہتا ہوں وہ کون سے ہے دیکھیں میں نے پہلا چوز کیا ہے آٹو پیکنے سے آشوک لے لیں نمبرز بہت اچھے آئے ہیں ہم ساتھ جانتے ہیں ڈیریوٹیو ڈیٹا بہت اچھا ہے گیارہ پرسنٹ اوپن انٹرسٹ پیاد ہوا ہے جس طرح سے ایک سو دس میں پوٹ رائٹرز کا جمعہ شروع ہوا ہے بیس اوپر کی طرف شکھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرا سٹاپلوس رہے گا ایک سو آٹھ روپے پچاس پیسے کا اور ٹارگٹ ایک سو اٹھارہ اور ایک سو بیس یہ دو چھوٹے ٹارگٹ دو سے پین سیشنز پر آنے کی امید ہے چھک ہے ہمت یہ ریمنٹس بہت چل رہا ہے آپ نے کیا نوٹس کیا ہے ریمنٹس پر دیکھیں اگین ڈیمپی بہت اچھا ڈیٹا پوائنٹس ہیں چودہ پرسنٹ اوپن انٹرسٹ ایڈ ہوا ہے فرائیڈے کو اور سب سے بڑی بات میں جو اچھی لگی کی ڈیلیوری وولیمز بہت اچھے مارک ہوئے ہیں جو سٹرینڈ دکھاتا ہے کہ ایف این او اور کیش مارکٹ دونوں سائیڈ پر بائنگ ہو رہی ہے تو اس میں میں رکھنا چاہوں گا سٹوپ لوہ 7.95 کا کیونکہ ایک آٹھ سو کے اوپر چھوٹا سا بریک آٹ دیا ہے اور ایمیدیٹ ٹارگٹ 8.40 کا لگ رہا ہے ہمت آپشنز کے ذریعے اگر ٹریڈ کرنا ہو تو کون سو آپشن ریڈار پر رکھیں دیکھیں میں نے آپشنز کے لیے ایک چوز سٹوپ چوز کیا ہے وہ ہے ڈیلیف بہت اگین ایک سٹوپ جس میں اچھا اوپر انٹرسٹ ایڈ ہوا ہے فرائیڈے کو گیارہ ٹکا ریل اسٹیٹ میں رولوورز اچھے ہوئے تھے لیکن آئی پی ریل پہلے دن میں ہی بیانٹ میں چلا گیا تو آپ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سٹوکس تھوڑے وولیٹائل ہیں اس لئے پال کے تھوپ پارٹسپیٹ کیجئے ڈیلیف آب وان نائنٹی فائپ کا پال لے سکتے ہیں چھے سے ساڑھے چھے روپے کے بیچ میں اس میں آپ سٹوپ لوس لگائیے ساڑھے پین کا جو مائچ کرے گا اگر سٹوک وان ایٹی سیون کے نیچے چلا جاتا ہے اور تارگیٹ رکھی ہے گیارہ سے ساڑھے گیارہ کا جو مائچ کرے گا اگر سٹوک وان نائنٹی ایٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایمان شکری آپ کا کرک مجھوڑنے کے لیے آشی شاپ کی آپشن کا سودا آج کا دیکھیں مجھے امبوجہ سیمنٹ کافی بہتر لگ رہا ہے سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی پہ آ چکا ہے اور بہت ہی اچھا ڈیریویٹوز کا ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بنتا ہو نظر آ رہا ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے سٹوک کہنا کئی تین سو روپے تک اوپر میں آتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو سو نبی کی کال میں آپ پوزیشن بنائی ہے پانچ روپے کے آس پاس یہ آپشن کا پریمیم آپ کو مل رہا ہے اس پہ لانگ پوزیشن بنائی ہے ڈھائی روپے کا نیچے سٹاپ لاؤس رکھیں اوپر میں مجھے لگتا ہے تین سا چار دنوں میں آپشن کا پریمیم دس روپے تک کے ٹارگٹس کو ہٹ کر دے گا ٹیک ہے انویسٹر کو ایک گائیڈنس دینا چاہوں گا کہ کال اوپشن میں تھوڑا سا یہاں پہ لیکویٹی کم ہوتی ہے آپ کو تھوڑا سا بارگیننگ کرنا ہوگا یہاں پہ بیکاوز بائی سیلرز میں تھوڑے سی ڈیفرنس زیادہ ہوتے یہ نہیں ہو جائے کہ ہم پچاس 58 روپیس کا کلوزنگ ہم 62 65 کے آس پاس لے لے نہیں تھوڑا سا یہاں پہ بارگیننگ آپ کو بائی سیلرز میں لیکن کیش مارکٹ پہ کون سا ٹریڈ آپ کو زوردار کمائی کر آ سکتا ہے آج کا ٹوڈے سٹریڈ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایک شیئر ہے نلکاس جس پہ نظر رکھنی ہوگی ویسے بھی سمال کیاپ تھیم ہے مارکٹ کی پچھلے ستر میں بھی دیکھا کہ سمال کیاپ سٹاکس میں بہت سٹرونگ خریداری ہو رہی تھے انفاکٹ 10-10-11-11-11 پرسن ریٹرنز بل رہے تھے یہ شیئر 6% کے آس پاس بھڑ کر بند ہوا آئرین کاسٹنگ بنانے کے کاروبار میں ہے کمپنی آٹو کنسٹرکشن مائننگ ریلوی ایمپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آرڈر انفلو بہت سٹرونگ ہے آٹھ ستروں کے ڈیلیویری وولمز ٹھیک ہیں 52% کے آس پاس کے ویلویشنز کمفرٹیبل ہیں اگر آپ سبھی پیرامیٹرز پر دیکھ لیں عام طور پر پی ملٹیپل دیکھا جاتا ہے کمپنی کی کیش یپی ایس چار کے آس پاس کی ہے تو یہ کچھ موٹی باتیں جو آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی ہے لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آندر پردیش میں ایک پلانٹ لگا رہی ہے کمپنی ابھی فیلحال ڈیڑھ لاک میٹرک تن کی سالانہ شمتہ ہے جب یہ پلانٹ لگ جائے گا اپریشنل ہو جائے گا ستمبر دوہزار اٹھنا میں تو چھتیس پرسنٹ سے کیاپریسٹی بھڑ جائے گی تو لانگ ٹرم ویو بھی لیتے ہیں تب بھی کافی اچھی پیک ہے لیکن انٹر آڈے پرسپیکٹیو سے اگر آپ خریداری کرتے ہیں تمام ایوریجز کے اوپر ہے پچھتر تک کے ڈاغٹس اپنے ریڈار پر رکھیں اور سکسٹی سکس کا ایک سٹاپ لاؤس